یہ نہیں ہے مگر ایک چیخ کہ یقا یاک سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ اشارت فماتے ہیں سوہ یاسین آیت نمبر 64 پس آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں نہیں بدلہ دیے جائے گا مگر صرف انہی کاموں کا جو تم دیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو مٹانے والی چیز یعنی موت کو کسرت سے یاد کیا کرو ایک انصاری نے عرص کیا ہے یا رسول اللہ مومنوں سے سب سے زیادہ عقل مند کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہو اور موت کے بعد آنے والے وقت کے لئے اچھی تیاری کرتا ہو وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہستے کم اور روتے زیادہ بستروں پر بیگیوں سے لطف اندوز نہ ہو سکتے اور اللہ کی پناہ طلب کرتے ہوئے میدانوں کی طرف نکل جاتے ہیں یہ باتیں سن کر قبر کی سختیوں اور آخرت کی مراحل کو سن کر حضرت ابو ذر کہتے ہیں کاش میں ایک درخت ہوتا جو کار دیا جاتا حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذابِ قبر کی آوازیں سنا دے حضرت ابو حریرہ ابو اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتے سر کی طرف سے عذاب دینے کے لئے آتے ہیں تو تلاوتِ قرآن اسے دور کر دیتی ہے جب فرشتے سامنے سے آتے ہیں تو صدقہ خیرات اسے دور کر دیتا ہے اور جب پون کی طرف سے فرشتہ آتا ہے تو مسجد کی طرف چل کر جانا اسے دور کر دیتا ہے میرے مسترم بھائیوں اور بہنوں میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں دو واپس آ جاتی ہیں اور میت کے ساتھ ایک ایک چیز رہ جاتی ہے میت کا اہل و عیال مال اور اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں اس کا اہل و عیال اور مال واپس آ جاتا ہے صرف اس کے ساتھ اس کے اعمال رہ جاتے ہیں میرے دوستوں بھائیوں اور بہنوں جس طرح آپ نے دیکھا کہ لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں تو بنا لیتے ہیں لیکن اس قبر کے لئے کچھ بھی نہیں کرتے اس کی چڑائی صرف دو ہاتھ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا ہے کہ تم اس کے لئے تیاری کرو لوگ آج اپنے پوری پوری زندگیاں جوب سیلوری اس چیز کو مقصد بنا لیتے ہیں جو کہ یہ ہماری صرف ضرورت ہے ہمارا مقصد نہیں ہے اور ہمیں اس قبر کی تیاری کے لئے نماز کی پابندی روزہ زکاة حج اور اللہ کی راہ ہمیں خوب خرچ کرنا چاہیے اس طرح اللہ ارشاد فرماتے ہیں صورت المنافقون میں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا مَا أَخْرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخْرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاهَا أَجَلُهَا وَاللَّهُ مُقَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ترجمہ اور ہم نے جو عمال تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آجائے اور تم یوں کہنے لگو کہ اے میرے پر وردگار تو ہمیں تھوڑی سی محلت کیوں نہیں دیتا کہ ہم دنیا میں واپس جائیں اور سدہ کریں اور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی کا مقررہ وقت آجاتا ہے تو اس سے ہر جس محلت بھی ملتی اور جو کسی تم کرتے اللہ اس سے بخبی بخبر ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین